ایرو سولز جو کہ ادویات کو محفوظ کرنے کا ایک نظام ہے اس لیکچر میں ایرو سولز کو ڈیٹیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایرو سولز کیا ہوتے ہیں اس کے کتنے پارٹس اور اقسام ہوتی ہیں اور اس میں ادویات کو کس طرح سے محفوظ رکھا جاتا ہے اور ایرو سولز کو استعمال کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اور یہ ساری ڈیٹیل جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام لیکچرز آپ کو ٹائم پر مل سکیں سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایرو سولز سے کیا مراد ہے اور یہ جاننے کے لیے پہلے سلائٹ کو ڈیٹ کر لیتے ہیں ایرو سولز آرناٹا ڈوزیج پام بٹ ڈوزیج سسٹم پارماسوٹیکل ایرو سولز آر ڈوزیج سسٹم ایرو سولز ادویات کی کوئی شکل نہیں ہے بلکہ یہ ایک ادویات کا نظام ہے خاص طور پر ایسے ایرو سولز جو کے ادویات میں استعمال ہوتے ہیں وہ ایک مکمل نظام رکھتے ہیں اب ہم ایرو سولز کی مکمل تعریف جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایرو سولز آر پریشیرائز ڈوزیج پام کنٹیننگ ون اور مور ایکٹیو انگریڈینٹس ایرو سولز جو کے ادویات کی ایک شکل ہے جس میں پریشر لگانے سے ہی دوائی باہر آتی ہیں اور ایرو سولز میں ایک یا پھر بہت زیادہ سارے انگریڈینٹس کا استعمال کر کے دوائی کو بنایا جاتا ہے اور یہ تمام اجزاء چاہے ٹھوس حالت میں پائے جاتے ہوں یا پھر یہ مایا حالت میں پائے جاتے ہوں ان تمام اجزاء کو اچھے سے حل کر کے بعد میں گیس میں مکس کر کے ایرو سولز کے کنٹینر میں ڈالا جاتا ہے اور جیسے ہی ایرو سول کے کنٹینر پر دباؤ ڈالتے ہیں تو ایسی صورت میں دوائی چھوٹے چھوٹے ذروں کی شکل میں باہر آتی ہے جیسا کہ پرپیوم سے تو آپ واقفی ہیں یہ بلکل پرپیوم جیسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو ساتھ میں لگی تصویر میں بھی واضح طور پر دکھایا گیا ہے The liquid or solid drug particles are dissolved or suspended in gas The gas used for this purpose is known as propellant کوئی بھی دبائی چاہے وہ مایا حالت میں پائی جاتی ہو یا پھر وہ توس حالت میں پائی جاتی ہو اس کو پہلے solvent میں اچھی طرح سے حل کر کے بعد میں گیس میں suspend کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہی وہ گیس ہوتی ہے جو کہ دبائی کو چھوٹے ذروں کی شکل میں باہر نکالتی ہے اور وہ گیس جو کہ ایروسول کے مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کو پروپیلنٹ کہا جاتا ہے اب آپ نے آنے والی سلائیڈز میں یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنی ہے کہ جو گیس ایروسول کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس گیس کو پروپیلنٹ کہا جاتا ہے کامپوننٹس آف ایروسولز ایروسولز میں استعمال ہونے والے اجزاء کون کون سے ہیں جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے نمبر پر ہے پروپیلنٹ اور دوسرے نمبر پر ہے کنٹینر اور تیسرے نمبر پر ہے والب اسسملی اور چوتھے نمبر پر ہے پورڈکٹ کنسنٹریٹ آنے والی سلائیڈز میں ہم ان تمام کمپوننٹس کو ڈیٹیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے ایروسولز کے کمپوننٹس میں پہلے نمبر پر ہے پروپیلنٹس سب سے پہلے سلائیڈ کو ریڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کے بارے میں جاننا آسان ہو جائے پروپیلنٹ جو کہ ایک گیس ہوتی ہے اور یہ ایک کیمیکل سبسٹانس بھی ہے جو کہ کنٹینر میں اصل میں پریشر پیدا کرتی ہے جیسے ہی ایروسول کے کنٹینر پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تو اس صورت میں پریشر ڈالنے پر والب کھولتی ہے اور دبائی کنٹینر سے باہر گیس کی شکل میں نکلتی ہے جیسا کہ آپ کو ساتھ میں لگی تصویر میں ایروسول دکھایا گیا ہے یہ ایک ایروسول کنٹینر ہے سب سے پہلے اس کے تمام حصوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو یہ ایروسول کنٹینر جسے اردو زبان میں ہیشی بھی کہتے ہیں اب اس کے اندر جو آپ کو ییلو کلر میں حصہ نظر آ رہا ہے یہ وہ دبائی ہے جو کہ ایروسول کنٹینر میں ڈالی گئی ہے جسے پورڈکٹ مکسٹر کہتے ہیں اور یہ جو اوپر والا سفید حصہ ہے یہاں پر گیس کو ڈالا گیا ہے جسے پروپیلنٹ کہتے ہیں اور یہی اسی کو ہم ڈسکلس کر رہے ہیں جیسے ہی اوپر سے دباؤ ڈالا جاتا ہے تو اس صورت میں ایک نالی کی مدد سے اس میں موجود جو دبائی ہوتی ہیں وہ گیس کے ساتھ مکس ہونے کے بعد باہر کی طرف نکلتی ہیں اور جو دبائی کنٹینر سے باہر نکلتی ہیں وہ دھویں یا پھر بادل یا پھر چھوٹے چھوٹے ذروں کی شکل میں ہوتی ہیں کومنیلی یوز پروپیلنٹس آر عام طور پر جو عدویات میں پروپیلنٹس استعمال کیا جاتے ہیں اس میں شامل ہے سب سے پہلے نمبر پر بیوٹین دوسرے نمبر پر آئیسو بیوٹین اور تیسرے نمبر پر ہے کلورو فلورو کاربنس دائی فلورو ایتھین اینڈ ڈائی کلورو ٹیٹرا فلورو ایتھین وغیرہ یہ سب گیسز کے نیمز ہیں جو کہ موسٹی ہم عدویات میں استعمال کرتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے کنٹینرز کنٹینرز آر اویلیبل ان ٹین پلیٹ ایلومینیم سٹینلیس ٹیل اینڈ گلاس مٹیریلز ایرو سولز میں جو کنٹینرز کا استعمال کیا جاتا ہے وہ زیادہ تر ٹین پلیٹ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر یہ ایلومینیم سٹینلیس ٹیل یا پھر گلاس کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جو مٹیریل گلاس یعنی کہ شیشے کا بناوہ ہوتا ہے وہ شیشہ کافی موٹا ہوتا ہے اور وہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے تیسرے نمبر پر ہے وال اسمبلی پنشن آف وال اسمبلی اس ٹو پرمیٹ دا ایکسپلیشن آف کنٹینٹس آف کنٹینرز وال اسمبلی ایرو سول کنٹینر میں بہت ہی اہم ترین رول پلے کرتی ہے اس کا کام کنٹینر کے مواد کو باہر نکالنے کی اجازت دینا ہے اب یہ جو کنٹینر کی اندر دوائی ڈالی جاتی ہے اور جس دوائی کو ہم اس کنٹینر سے باہر نکالنا چاہتے ہیں یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے پہلے نمبر پر ہے ان ڈیزائیڈ فارم ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی خواہش کے مطابق ہی دوائی کو کنٹینر سے باہر نکال دیں اور دوسرے نمبر پر ہے ان پراپر ایمانٹ اور ڈوز اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی دوائی کی مقدار کو ایک مخصوص مقدار کی اندر پہلے سے ہی اڈجسٹ کر لیں اور وہی مقدار ہم اس کنٹینر سے باہر نکال دیں کیونکہ ایروسول کنٹینرز ایسے کنٹینرز ہوتے ہیں جن سے دوائی ایک بار باہر آ جائے وہ واپس نہیں جا سکتے اس سلائیڈ میں ہم والو اس سمبلی کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ کہ یہ دیکھنے میں کس طرح کی نظر آتی ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے یہاں اس تصویر میں آپ کو واضح طور پر ایروسول کنٹینر دکھایا گیا ہے جس میں آپ کو پیلے رنگ کی اندر وہ دوائی دکھائی گئی ہے جو کہ ایروسولز میں استعمال کی گئی ہے جسے ہم پورڈکٹ مکسٹر کا نام دیں گے اور اسی دوائی کی اوپر جو آپ کو سپید حصہ نظر آ رہا ہے یہ پروپیلنٹ کہلاتا ہے یعنی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر گیس کو پریشر کی مدد سے کنٹینر میں ڈالا گیا ہے اب اس کنٹینر میں آپ کو ایک ڈیپ ٹیوب میں نظر آ رہی ہے جو کہ اوپر والے حصے سے لے کر کنٹینر کے آخری حصے تک آپ کو لگی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ وہ ٹیوب ہوتی ہیں جو کہ دوائی کو اندر سے باہر کی طرف نکالنے کا کام کرتی ہے اب اس میں یہ جو اوپر والا حصہ ہے یہ وال اسمبلی کہلاتا ہے اب یہ جو وال اسمبلی والا حصہ ہے اس کو ذرا ہم بڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے حصے شامن ہیں اب جب ہم اس حصے کو ذرا بڑا کر کے دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ ڈیپ ٹیوب نظر آ رہی ہے جو کہ آپ کو یہاں پر بھی واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے اس ڈیپ ٹیوب کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دوائی کو کنٹینر سے باہر نکالنے کا کام کرتی ہے اور اس کی اوپر تھوڑا سا اور جائیں تو آپ کو والو ہوسنگ نظر آئے گا یہ والو ہوسنگ اصل میں یہاں والا جو حصہ ہے اس کو کہاں گیا ہے اور یہ جو والو ہوسنگ حصہ ہے یہ بیرونی دیواریں ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ کو سپرنگ نظر آئیں گے جو کہ آپ کو یہاں پر واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں یہ سپرنگ اصل میں دباؤ کا کام کرتے ہیں جیسے ہی ان پر بزن ڈالا جاتا ہے تو یہ پریشر بھی ڈالتے ہیں اسی کے اوپر آپ کو والو کپ نظر آ رہا ہے جو کہ اصل میں کسی بھی کنٹینر کا سب سے اہم ہے اور اس کو مضبوط کرنے کا کام بھی کرتا ہے اسی والو کپ کے اندرونی اطراف میں آپ کو گیس کٹ نظر آ رہی ہے گیس کٹ کے بعد آپ کو مین سٹیم والا حصہ نظر آئے گا جو کہ کسی بھی کنٹینر کے اوپر والے مضبوط ترین حصہ کہلاتا ہے اور اسی سٹیم کے اوپر آپ کو ایکیوٹیٹر دکھائی دے رہا ہے ایکیوٹیٹر اصل میں اوپر والی ربڑ کو کہا جاتا ہے جہاں پر دباؤ ڈالتے ہیں اور اسی ایکیوٹیٹر کے اندر سے ایک چھوٹی سی باریک سی نالی نکلتی ہے جسے اورفیس انسرٹ کہتے ہیں ان تمام والو اسمبلی کے حصوں کو آنے والی سلائیڈز میں ڈیٹیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے والو اسمبلی has the following parts والو اسمبلی میں مدرجہ زیر حصے شامل ہیں سب سے پہلے ہم اس تصویر کو دیکھتے ہیں جس میں آپ کو واضح طور پر دوائی ہرے رنگ میں دکھائی گئی ہے اور پیلے رنگ میں آپ کو پروپیلنٹ یعنی کے گیس دکھائی گئی ہے اور درمیان میں جو نالی رکھی گئی ہے اس کو dip tube کہتے ہیں اور dip tube کے بالکل اوپر آپ کو hausing نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر gasket وال system اور accutator بھی دکھائی دے رہے ہیں اسی طرح ہم اس والو اسمبلی کو تھوڑا سا بڑھا کر کے دیکھتے ہیں تاکہ تصویر پہلے سے بنی ہوئی ہو سب سے پہلے آپ کو یہ dip tube نظر آ رہی ہے جو کہ ہمارے container کے اوپر والے حصے سے لے کر اس کے آخری حصے تک مشتمل ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر mounting cup لکھا نظر آ رہے جو کہ اصل میں accutator کے بالکل جو نیچے والے حصے میں واقع ہوتا ہے جو کہ اصل میں accutator والے حصے کو ہی مضبوطی کا کام دیتا ہے اس کے اوپر آپ کو spring mounting یعنی کہ springs نظر آ رہے ہیں جو کہ دباؤ ڈالنے کا کام کرتے ہیں اور اسی spring کے بیرونی اطراف میں جائیں تو آپ کو ہوسنگ نظر آ رہے ہیں اور کے دوائی کو باہر جانے سے روکنے کا کام کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو اوپر stem اور stem کے بیرونی اطراف میں accutator نظر آ رہا ہے اب یہاں پر وال اسمبلی کے ان تمام حصوں کو ڈیٹیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے نمبر پر مونٹنگ کپ used to attach the wall properly to the container made of tin aluminium can be used مونٹنگ کپ وال کو کنٹینر کے ساتھ مکمل طور پر جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے زیادہ تر یہ tin کے بنے وے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ aluminium کے بھی استعمال کیے جاتے ہیں اب اگر ہم ساتھ ملے گی تصویر کو درہ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو واضح طور پر مونٹنگ کپ نظر آ رہا ہے جو کہ کسی بھی container کا اوپر والا اور بیرونی حصہ ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے hausing it contains an opening at the point of attachment of the dip tube it is made of nylon hausing اصل میں ایسے حصے کو کہا جاتا ہے جہاں پر یہ dip tube کے منسلک ہونے کے مقام پر وہیں پر ایک سراخ ہوتا ہے اور یہ nylon کا بناوا ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو یہاں پر ساتھ میں لگی تصویر میں واضح طور پر hausing نظر آ رہے جو کہ اصل میں مونٹنگ کم کے اندرونی اطراف میں لیکن سپرنگ کے بیرونی اطراف میں موجود ہوتا ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے stem its force equitator and delivers the product in proper farm made of nylon brass and steel stem جسے ہم اردو سمان میں تنہ بھی کہتے ہیں اور یہ آپ کو ساتھ میں لگی تصویر میں بھی واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے stem کا اصل میں کام equitator کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ دوائی کو ایک مکمل شکل میں باہر کی طرف نکال دے اور یہ stem nylون کے براس is used to prevent leakage of formulation from container made of rubber ساتھ میں لگی تصویر میں آپ واضح طور پر gasket کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں اور gasket کا مین کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کنٹینر سے دوائی کو باہر leak ہونے سے بچاتے ہیں جس وجہ سے یہ rubber کے used to hold gasket in plate when accutator is depressed and released it returns the wall to its closed position again سپرنگ جو کہ آپ کو ساتھ میں لگی تصویر میں یہاں پر واضح طور پر دکھائے گئے ہیں سپرنگ کا اہم کام یہ ہے کہ یہ gasket جو کے پلیٹ میں لگی ہوئی ہے اس کو پکڑنے ایکیوٹیٹر کو depress کرتے ہیں اس کو pressure دیتے ہیں تو اس صورت میں یہ واپس اندر کی طرف جاتا ہے اور اس میں مجود جو دوائی ہوتی ہے اس کو کھینجتا ہے اور پھر جب ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ دوائی جو کہ اس کی مدد سے آئی ہوتی ہے وہ باہر کی طرف نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس طرح سے اس کی اوپر دباؤ ڈالنے سے یہ نیچے کی طرف دب جاتی ہے اور جیسے ہی ان پر دباؤ چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ باپس اپنی شکل میں آ جاتے ہیں سکس نمبر پر ہے dip tube it is used to bring formulation from container its diameter vary from formulation to formulation dip tube کا اہم کام یہ ہے کہ یہ container میں مجود دبائی کو باہر کی طرف نکالتی ہے اور اس کی جو چڑائی ہوتی ہے یہ اصل میں اس container کے اوپر اور دبائی کی نیچر کے اوپر depend کرتا ہے کہ اس کی چڑائی کتنی رکھنی ہے اس کے بعد ساتھویں نمبر پر ہے its function is to deliver the aerosol product in proper and desired form ایک ایرو 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 اس اور ہماری ہوائش کے مطابق ہی دوائی کی مقدار کو باہر نکالتا ہے اب اس کی بہت زیادہ ساری اقسام ہوتی ہیں جیسا کہ سپری ایکیوٹیٹر سپری ایکیوٹیٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ پرڈک کے اوپر جیسے ہی دباؤ ڈالے تو اس صورت میں دوائی کو سپری کی شکل میں اور چھوٹے ترین حصوں کی شکل میں چھوٹے ترین ذروں کی شکل میں باہر نکال دے دوسرے نمبر پر ہے پوم ایکیوٹیٹر جو کہ لارڈ اورفیس رکھتے ہیں یہ ایسی ایکیوٹیٹر کی قسم ہے جس کا سراغ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تیسرے نمبر پر ہے سولیڈ ایکیوٹیٹر ریلیٹیبلی لارڈ اورفیس یوز ان سیمی سولیڈ پرڈک یہ ایسے ایکیوٹیٹر ہوتے ہیں جن کے سراغ کا سائز اچھا خاصا بڑا ہوتا ہے اور خاص طور پر ایسی عدویات جو سیمی سولیڈ شکل میں پائی جاتی ہیں ان کے لیے سولیڈ ایکیوٹیٹر کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ایکیوٹیٹر کی آخری قسم ہے سپیشلی ڈیزائن ایکیوٹیٹر فار اپریپیٹ سائٹ ایس نیزل پراؤ این آئیز ایسی عدویات جو کہ ناک میں ڈالی جاتی ہیں یا پھر گلے میں لی جاتی ہیں یا پھر آنکھوں وغیرہ میں ڈالنے کے لیے ان کے لیے جو سپیشل ایکیوٹیٹر ڈیزائن کیا جاتے ہیں ان کو سپیشل ڈیزائن ایکیوٹیٹر کہتے ہیں آٹھوے نمبر پر ہے میٹر وال these are the وال which allow specific amount of product to come out and then stop automatically such وال contain reservoir of specific volume which empties all the contents present in it on single push off accutator for example middle dose inhaler MDI یہ ایسے وال ہوتے ہیں جو کہ دوائی کی مقصوص مقدار کو باہر آنے کی اجازت دیتے ہیں اور اس کا ایک تو بہت اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مریض اپنی مرضی سے ہی اور اپنی ضرورت کے مطابق ہی دوائی کی مقدار کو سیٹ کر سکتا ہے اور اس طرح سے وال میں ریزروائر لگی ہوئی ہوتی ہیں جیسے ہی ایکیوٹیٹر کو دبایا جاتا ہے تو اس صورت میں سپیسیبک خوجم کی جو دوائی جو کے مریض نے پہلے سے ہی سیٹ کی ہوتی ہیں وہ اس کی خواہش کے مطابق باہر آ جاتی ہے جیسا کہ مثال کے طور پر میٹر ڈوز انہیلر جسے ایم ڈی آئی بی کہا جاتا ہے اور اس کو ہم آنے والی سلائیڈز میں ڈیٹیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے چوتھے نمبر پر ہے ارڈک کنسنٹریٹ جس سے یہ مراد ہے کہ ایروسول کنٹینر میں جو عدویات استعمال کی جاتی ہیں ان عدویات کو بنانے کے لیے کن اجزا کا ہونا انتہائی ضروری ہے اور ان اجزا میں شامل ہے سب سے پہلے نمبر پر ایکٹیو انگریڈین یہ وہ اجزا ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی بیماری کے خلاف کام کرتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے سولویٹ سسٹم اگر آپ کی دوائی ٹھو سالت میں پائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں دوائی کو پہلے کسی بھی مایہ جیسی چیز میں حل کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو سولویٹ استعمال کیا جاتے ہیں ان کو ہم سولویٹ سسٹم استعمال کیا جاتے ہیں تاکہ عدویات لمبے عرصے تک محفوظ لے سکیں اس کے علاوہ انٹی آکسیڈنٹس یہ وہ اجزاء ہوتے ہیں جو کہ خاص طور پر عدویات میں اس لیے ڈالے جاتے ہیں کہ عدویات میں کوئی نمی پیدا نہ ہو اس کے بعد پورت نمبر پر ہے سرپیکٹنٹس یہ وہ اجزاء ہوتے ہیں جو کہ سرپس ٹینشن کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں کہ ایروسول کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور ان اقسام میں سب سے پہلے نمبر پر ہے نیوبیلائزر دوسرے نمبر پر ہے میٹر ڈوز انہیلر جسے MDI لکھتے ہیں اور تیسرے نمبر پر ہے جسے DPI لکھا جاتا ہے ایروسول کی اقسام میں سب سے پہلے نمبر پر ہے نیوبیلائزر نیوبیلائزر is a drug delivery device used to administer medication in the form of a mist a cloud of tinny water droplets inhaled into the lungs نیوبیلائزر عدویات کو انسانی جسم داخل کرنے کا ایک عالی ہے اور اس میں عدویات جو ہوتی ہیں یہ مایہ حالت میں پائی جاتی ہیں اور جیسے ہی ان کی اوپر pressure ڈالا جاتا ہے تو اس صورت میں یہ عدویات میز یعنی دھوئیں یا پھر بادل جو کہ پانی کے کتروں کی شکل میں ہوتا ہے وہ انسانی جسم داخل ہو اور ایسی وہ تمام بیماریاں جو کہ نظام تنفس سے تلق رکھتی ہیں ان کے لیے لازمان نیبلائزرز کا استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو یہاں پر بھی تصویر میں واضح طور پر دکھایا گیا ہے اسی طرح اگر یہ ساتھ والی تصویر میں دیکھیں تو آپ کو یہاں پر اور جیسے ہی مریض نے اس کے ایروسول کنٹینر کے اہم حصے کو اپنے موں کے ساتھ لگایا اور اس کے مشین کی مدد سے پریشر کی مدد سے یہ دوائی اس کے موں کے رستے اس کے نظام تنفس کے خاص طور پر خیپڑوں میں داخل ہو رہی ہے ایروسول کی اقسام میں دوسرے نمبر پر ہے میٹر ڈوز انہیلر جسی MDI کہا جاتا ہے میٹر ڈوز انہیلر جیسا کہ آپ کو نام سے ہی واضح ہو رہا ہے میٹر یعنی کہ یہ ہمارے پاس ایک ایسا آلہ ہے جس کی اوپر سکیل یعنی میٹر بنا ہوا ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم اپنی دوائی کی مقدار کو اپنے جسم داخل کرنے سے پہلے ہی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور دوز دوائی کی مقدار کو کہا جاتا ہے اور انہیلر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ناک یا پھر مو کی اور اب یہ ہمیں بات واضح ہو چکی ہے کہ میٹر ڈوز انہیلر ایک آلے کا نام ہے جس کا اہم کام یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان پھپڑوں تک دوائی کی مقصوص مقدار کو داخل کرتا ہے اور یہ دوائی کی مقصوص مقدار انسان پہلے خود ایڈجسٹ کرتا ہے میٹر ڈوز انہیلر ایک ایسا آلہ ہے جو کہ کوئی بھی مریض خود سے استعمال کر سکتا ہے صرف اس کو اپنی دوائی کی مقدار ایڈجسٹ کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد انہیل کر کے وہ اس دوائی کو بہ آسانی استعمال کر سکتا ہے میٹر ڈوز انہیلر اس وقت عدویات کے نظام میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے خاص طور پر ایسی بیماری جو کے نظام تنفس سے تعلق رکھتی ہو جیسا کہ استعمال کے علاج کے لیے میٹر ڈوز انہیلر کا استعمال کیا جاتا ہے چلے اب ہم تصویر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر آپ کو تصویر میں واضح طور پر میٹر ڈوز انہیلر دکھایا گیا ہے اور اسی انہیلر کے بلکل اینڈ والے حصی کے اوپر یہ انہیلر لگایا جاتا ہے جس کی مدد سے ہم یہاں پر پریشر ڈیولپ کرتے ہیں اور یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر دوائی کو ڈالا جاتا ہے اور دوائی کی مقدار کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے جیسے ہی مریض اس انہیلر والے حصے کو دباتا ہے اور دوائی کی وہ مقدار جو کہ مریض نے ایڈجسٹ کی ہوتی ہے وہ اس پیسر سے اس کی اندر جانا چروع ہو جاتی ہیں اور اس طرح انہیل کر کے وہ دوائی کو اپنے پھپڑوں تک لے جاتا ہے ایرو سول کی اقسام میں تیسرے نمبر پر ہے درائی پوڈر انہیلر جسے دی پی آئی لکھا جاتا ہے درائی پوڈر انہیلر is a device that delivers medication to the lungs in the form of a dry پوڈر ڈی پی آئی is are commonly used to treat respiratory diseases such as esthema ڈرائی پوڈر انہیلر بھی ہمارے پاس ایک آلہ ہے جس کی مدد سے دوائی کو انسانی فیبروں میں داخل کیا جاتا ہے اور اس میں جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں وہ ادویات خوش پوڈر کی شکل میں ہونی چاہیے ڈرائی پوڈر انہیلر جسے ڈی پی آئے کہا جاتا ہے یہ بھی عام طور پر ایسی وہ تمام بیماریاں جو نظام تنفذ سے تلق رکھتی ہیں ان کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ دمہ بغیرہ اور دمہ کی بیماری میں ڈرائی پوڈر انہیلر کا استعمال لازمن سے کیا جاتا ہے اب ہم ڈرائی پوڈر انہیلر کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمیں مارکٹ میں کس طرح کے نظر آتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے تین طرح کے ڈرائی پوڈر انہیلر دکھائے گئے ہیں جو کہ اس وقت مارکٹ میں موجود ہیں اب ہم ان کو ایک اور تصویر کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے استعمال کیا جاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ان تینوں میں سے کسی ایک انہیلر کو لینا ہے اور اس انہیلر اور اس کو مکمل پیار کرنا ہے کہ جو ہوا تم نے اپنے جسم کے اندر سانس کی مدد سے کھینچی ہے اس تمام ہوا کو سانس کی مدد سے باہر نکال دو جیسے ہی وہ تمام ہوا کو باہر نکال دے گا اس کے بعد آپ نے یہ ڈرائی پاورڈر انہیلر اس کے موں ہی وہ اپنے موں کی مدد سے سانس لے گا ہوا کو اپنے اندر کھینچے گا تو اس صورت میں ڈرائی پاورڈر انہیلر کے اندر مجود جو پاورڈر ہوگا وہ بھی ہوا کی مدد سے اس کی اندر جانا شروع ہو جائے گا اور ایس آپ نے تقریبا دو سے تین طور پر وہ اپنے موت یعنی موں کو اچھی طرح سے بند کر لے کہیں ایسا نہ ہو کہ دوائی بولنے سے یا ہوا کے باہر نکلنے سے کہیں دوائی کا کوئی پارٹیکل باہر نہ نکل جائے اور اس کے بعد پانچویں نمبر پر مریض کو یہ ہدایت کریں کہ وہ آہستہ آہستہ ناک کے ذریعے سانس کو لینا شروع کرے اور جب اس کو یقین ہو جائے کہ دوائی اچھی طرح سے اس کے موں سے گل مل کر اس کے پیرپڑوں تک پہنچ چکی ہے تو اس کے بعد وہ اپنے موں کو کھول سکتا ہے یہاں پر ہمارا ایرسول کنٹینرز کا لیکچر مکمل ہو گیا ہے امید ہے آپ کو اس لیکچر کی بھی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ لازمان سے بتانا ہے کہ آپ نے کبھی لائف میں کسی بھی ایرسول کے کنٹینر کا استعمال کیا ہے تو اگر آپ نے کیا ہے تو کس مقصد کے لیے کیا ہے اور آپ نے اس کنٹینر کو کتنے پیسوں میں خریدا ہے